نصر اللہ کا داماد مارا گیا ہے دمشق میں حسن زافر الکاسر مارا گیا اسرائیل کے ہوای حملے میں مارا گیا الکاسر اور آپ جیسے کہ پہلے سے معلوم ہے جو حضب اللہ سنگٹن کا چیف ہے نصر اللہ اور اس کی بیٹی جینب وہ پہلے ہی مارے جا چکے ہیں لیکن اب ایک بہت بڑی جانکاری یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کا داماد مارا گیا ہے دمشق میں حسن زافر علی کاسر مارا گیا اسرائیل ہوای حملے کر رہا ہے اور اس ہوای حملے میں الکاسر کی موت ہوئی ہے تو بڑی جانکاری جہاں دمشق میں حسن زافر الکاسر مارا گیا ہے جہاں اسرائیل لیمنا یودس جوڑی یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ حسن نصر اللہ کا داماد مارا گیا اتنی مسائل ایک ساتھ گریں گی تو کیا ہوگا ایران کے ایک حملے نے ایک اکتوبر کو پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے اتنی مسائل سے ایک ساتھ بچائے گا کون اتنے بڑے حملے کے بعد اسرائیل کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ مسائل نہیں بلکہ نیتن یاہو کے سامنے اس سے بھی بڑا چیلنج کھڑا ہو چکا ہے دکشن لبنان میں شروع ہوا اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے ساتھ ہی پھس چکا ہے حسبولہ نے بورڈر پار کرنے والی اسرائیل کی کمانڈو یونٹ پر بڑا حملہ کیا اور اس کو کھدیر دیا میڈیا میں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن پہلے دن فیل ہو گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لبنان اسرائیل بورڈر پر بڑی للائی شروع ہو چکی ہے حسبولہ کو جڑ سے ختم کرنے والا آپریشن اسرائیل نے لانچ کیا اس کا ویڈیو بھی بھیجا لیکن جب ایران ایک اکتوبر کو اسرائیل کے ملٹری بیس پر بیزائل داغ رہا تھا تب لبنان اسرائیل بورڈر پر ایک بہت ہی خطرناک آپریشن جاری تھا اس بلہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیلی کمانڈو کو اوڈیسا اور کفار قلعہ کے علاقے میں بڑی ٹک کر دی ہے اس کے کئی کمانڈو مارے گئے ہیں کئی گھائل ہوئے ہیں پوائنٹ بلانک رین سے بھی حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک طرف نیتن یاہو کا لبنان کے خلاف گراؤنڈ آپریشن ہے تو دوسری طرف ایران کی طرف سے اسرائیل پر مسائل اٹیک اسرائیل اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے اسرائیل کو تہران کو بھی جواب دینا ہے اور لبنان میں بھی آپریشن کرنا ہے نیتن یاہو اس وقت کئی مورچوں پر گھر چکے ہیں اس خبر سے بائیڈن بہت زیادہ بیچین ہے اور آگے اس یود کا انجام کیا ہوگا اسے لے کر موسکو میں بیٹھے والادمیر پوتین بھی ٹینشن میں ہے اس وقت دنیا میں چار پاور سینٹر تیار ہو چکے ہیں جو اس یود کا فیصلہ کریں گے واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کیا امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے ڈائریکٹ اس یود میں پودے گا اسرائیل کی راجدانی تلویو میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے تیسرا شہر ایران کی راجدانی تہران جہاں سپریم لیڈر علی خامنی کا وار روم بڑے فیصلے لے سکتا ہے اور چوتھا شہر ہے روس کی کیپٹل موسکو جہاں سے اب صرف یکرین نہیں بلکہ ایران اسرائیل کے مورچے کو بھی میسیج پہنچایا جا سکتا ہے اس وقت پورا بشیمیشیا مہید کے جلتے ہوئے توے پر بیٹھا ہوا ہے نیچے آگ سلگ رہی ہے بم مسائلوں اور ڈرون کے حملوں سے اس بار ایسی تباہی کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ تلویو سے لے کر تہران تک دہشت پھیلی ہوئی ہے ایران کے حملے کے بعد اب گیند اسرائیل کے پالے میں اور نیتن یاہو لگاتار میٹنگ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ایران کو کیسے جواب دیا جائے اس بلہ کو کیسے ختم کیا جائے جانیدی دیا جائے فاری تماما فاری نیتنید تصوری نیتنید تک دیا جائے جاندید سوی کتا نیتناد جانب رہا اس کے بعد اپلیکیشن دیسیتے فیرو اونو دل کنسیجو دی سیگوریدہ نیسی نیسیدی اسی تا ریسولیشن سیگے کنتینیندو دیگا 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 توڈوس لس ایلیمنٹوز نیسیساریوز پر ریسولیوز پر ریسولیوز دوہزار چوبیس میں ستمبر کا مہینہ پششیم ایشیا میں نئی آگ لے کر آیا جب بیروت میں حزب اللہ چیف حسن نسر اللہ کو اسرائیل نے ایر شٹائک میں ختم کر دیا اس کے بعد پہلی اکتوبر کو ہی ایران نے ایزرائیل پر حملہ کر دیا سوال ہے کی کیا اسی مہینے امریکہ اور روس بھی اس یدھ میں پودیں گے اور مہا یدھ شروع ہو جائے گا اس وقت ایران اور ایزرائیل دو کیمپوں میں بٹے ہوئے ہیں اسے مہاشکتیوں کی ٹکر کہا جا سکتا ہے ایک طرف امریکہ ہے تو دوسری طرف روس ہے اور یہی دنیا کا سب سے بڑا خوف بھی ہے کیونکہ امریکہ ایزرائیل کے ساتھ ہے اور روس ایران کے ساتھ یہ چاروں طاقت ایسی ہیں کہ ان کی ٹک کر ورلڈ وار کی وجہ بن سکتی ہے امریکہ نے ایزرائیل کو گولے بارود کی سپلائی پچھلے کچھ مہینوں میں تیز کیے بنگربسٹر سے لے کر ہر طرح کا بم ایزرائیل کو سپلائی کیا گیا ہے لیکن ایک اکتوبر کی رات کو ایران کے مسائل اٹیک نے ثابت کر دیا کہ ایزرائیل چاہے جس کی مدد لے جس سے ہتھیار لے کوئی بھی اس کی ڈھال بنے ایران نصر اللہ سے لے کر ہانیا سب کا بدلہ اکیلے اپنے دم پڑھ لے سکتا ہے اب سب کچھ نیتنیاہو کے وار روم پر نربھر کرتا ہے وہ کیا فیصلے لیں گے کیا ایزرائیل کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہا ہے کیونکہ ایزرائیل کے سامنے چنوٹی صرف ایران نہیں بلکہ چار میدان ہے جہاں یود ایکٹیو موڈ میں چل رہا ہے پہلا فرنٹ غزہ ہے جہاں ایزرائیل حماس سے لڑ رہا ہے دوسرا فرنٹ لیبنان ہے جہاں ایزرائیل حزباللہ سے لڑ رہا ہے تیسرا فرنٹ یمن ہے جہاں ایزرائیل ہوتی کے اڈوں پر بمباری کر چکا ہے اب چوتھا فرنٹ ایراک بن سکتا ہے کیونکہ ایراک میں ایران کے سمرتنوالا ملشیا گود حشدل شابی بھی ایکٹیو ہو گیا ہے جب ایران کے مسائل اسرائیل پر گر رہی تھی تب ہی یمن میں بھی ہوتی اپنی قدس 5 مسائل اسرائیل پر فائر کر رہی تھی ان القوات المسلحة اليمنیہ تبارک عملیت الوعد الصادق الایرانیت الثانیہ ضد العدو الاسرائیلی و تؤکد استعدادها للمشارکت فی ای عملیات عسکریت مشترکة ضد العدو الاسرائیلی انتصارا للشعبین الفلسطینی واللبنانی و ردا على ای عدوان اسرائیلین یطال جبہات الاسناد مورچے بڑھنے سے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کی کامیابی پر سوال اٹھنے لگے ہیں ایک اکتوبر کی رات ایران کے مسائل اٹیک نے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو مشکل میں ڈال دیا ہے امریکہ کو بھی خطرہ ہے کہ اسرائیل کا حال پھر ورش دو ہزار اور دو ہزار چھے جیسا نہ ہو امریکہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غازہ کے علاوہ اسرائیل کسی دوسرے فرنٹ پر لڑنے کے لیے مجبور ہو جائے اسرائیل کے لیے مجبور ہو جائے اسرائیل کے لیے مجبور ہو جائے اسرائیل کے لیے مجبور کر دیا تھا اسرائیل کے لیے مجبور کر دیا تھا نیتنیاہو لیبنان میں گھس کر ہزباللہ کو کونے کونے سے ختم کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نیتنیاہو کا آپریشن آل آؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ایران نے کر دی اسرائیل پر سرجیکل مسائل سٹرائک